بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدا دیل ہوں اور آپ میرا اور اپنا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان اور ایران یہ دونوں ایسے پڑو سی ملک ہیں کہ ان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ بھی رہا ہے اور عالمی صدا کے اوپر آپ دیکھیں تو ان دونوں ملکوں پر کافی نظرے بھی ہیں خصوصاً جب ہم پاک ایران گیس پائپلائن منصوبے کی بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے پاکستان پر پاکستانی حدود میں ایران نے میزائل داگے دے اور اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر پاکستان نے اس کا جواب دیا تھا پھر وہاں سے کہا گیا کہ جی بہت حالات خراب ہو سکتے ہیں پاکستان اور ایران کے پیچ میں اور اتنے خراب ہو سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی جنگ چھڑ سکتی ہے کیونکہ دونوں ملکوں کی ایک تو تگری فوج ہے دونوں ملکوں کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے اور ایٹمی جو صلاحیت ہے یہ بھی دونوں ملکوں کے پاس ہے اب امریکہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ پاک ایران گیس پائپلائن منصوبے کے خلاف ہے یہ نہیں چاہتا امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران سے گیس لے اور ایران کو فائدہ ہو پاکستان کو فائدہ ہو کیونکہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ایران پر پابندیاں ہیں جو ایران اور امریکہ کے تعلقات کی نویت ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں جو اسرائیل اور ایران کے تعلقات کی نویت ہیں اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں اور جب کوئی ملک اسرائیل کا دشمن ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ امریکہ کا بھی دشمن ہوگا یہ صورتحال جو ہے یہ کافی تشویشناک ہیں پاکستان کے لیے پاکستان میں تبا نائی کا بہران ہے اور پاکستان نے ہمیشہ دیکھا ہے اپنے پروڈوسی ممالک کی طرف پاکستان میں پوٹینشل کافی ہے لیکن پاکستان کے جو اپنے وسائل ہیں اس سے استفادہ اس طریقے سے نہیں کیا جا سکا توانائی کے بہت سارے منصوبے بہت سارے جو امکانات ہیں اس حوالے سے پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اس طریقے سے یہ جو وسائل ہیں اس سے استفادہ نہیں کیا جا سکا اب اگر یہ گیس پائپ لائن منصوبے کی بات کی جائے تو یہ تقریباً ایک دہائی سے یہ منصوبہ التوا کا شکار ہے اور بتائی یہ جاتا ہے کہ ایران نے اپنی طرف سے یعنی پاکستانی سرحت تک کام وہ کر چکا ہے لیکن معاملہ چونکہ امریکہ کا ہے تو امریکہ کے آگے پھر بہت سارے جو چراغ ہیں ہمارے ان میں پھر روشنی نہیں رہتی صورتحال کافی جو ہے ان دنوں اس پر بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت کیسے ایران کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائے یہ بحث جو ہے یہ کافی تشویشناک ہے امریکہ کے لیے بھی اور امریکہ کا اس حوالے سے ردعمل بھی آیا ہے اور یہ بحث ایک بار پھر جو ہے وہ چڑی ہے جب پاکستان اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل اٹیک کیے تھے تو اس کے کچھ دنوں بعد ایران کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد کا دورہ کیا تھا اور ایک تو اس وزٹ میں یہ تیپ آیا تھا کہ آئندہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی ایک دوسرے کے اندر گز کر حملے نہیں کریں گے بلکہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی اور جو بھی جس ملک کے کی حدود کے اندر دوسرے ملک کے لوگ اگر مطلوب ہیں تو پھر دونوں ملک جو ہیں آپس میں رابطہ کریں گے اور پھر بجائے یہ کہ ایک ملک اپنے مطلوب لوگوں کے خلاف اس ملک کے اندر گز کر کارروائی کرے میزائل داغے خود اس کے خلاف پھر کارروائی کی جائے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان جو ہے متوقع ہے عید الفطر کے بعد اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جب ایرانی صدر آئیں گے تو پاک ایران گیس پائپ لائن جو منصوبہ ہوگا یہ صرف ایرست ہوگا اس ساری بات چیت میں ظاہر ہے کہ دشتگردی کے واقعات امن و امان کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی دو طرفہ تعاون کو مزید کیسے بڑھائے جا سکتا ہے کیا کیا امکانات ہیں کیا کیا مشکلات ہیں کیا کیا پابندیاں ہیں ایران کے اوپر ان پابندیوں سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے کیسے امریکہ کی جو نرازگی ہے اس گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ کیسے نمٹا جا سکتا ہے یہ بہت سارے معاملات ہیں کہ جس حوالے سے یہاں پر بات ہوگی ایران کے صدر اور پاکستانی جو حکام ہیں جو عددار ہیں جو قیادت ہے ان کے ساتھ فروری میں پاکستان کی کابینہ کمیٹی برائے توانائی نے یہ جو پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ ہے اس حوالے سے ایران کے ساتھ سرحد سے لے کر بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر تک پائپ لائن بچانے کی منظوری دی تھی پاکستان کے وزیر پیٹرولیوم سینیٹر مصدق ملک جو کہہ چکے ہیں کہ امریکی پابندیوں سے استثناء مانگیں گے اور یہ کہ پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے میں پابندیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا حال ہی میں امریکی کانگریس میں بریفنگ کے دوران امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے واضح کیا تھا کہ امریکہ اس پائپ لائن کی حمایت نہیں کرے گا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسلام آباد نے اس جمن میں امریکی پابندیوں سے استثناء کی کوئی درخواست نہیں دی ہے ماہرین کہتے ہیں کہ ایران سے توانائی درامت کرنے کے لیے امریکی پابندیاں سب کے لیے اقصہ نہیں ہیں جو ممالک آگے بڑھ کر ایران سے گیس اور تیل حاصل کرنا چاہتے تھے ان میں سے بعض کو استثناء دیا گیا ہے جس کی سب سے اہم مثال جو ہے وہ بھارت ہے بھارت اور ایران کے جو اقتصادی روابط ہیں یا جو اس حوالے سے یعنی درامت اور برامت کا جو سلسلہ ہے یہ ایران اور بھارت کا ہے لیکن پاکستان اس سہولت سے ابھی تک محروم ہے جو تعلقات کی نوئیت ہیں پاکستان اور ایران کی پھر ہم ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ جب ہم معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر ہمیں امریکہ کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے ہم چونکہ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے فیصلے ہمارے خود اپنے نہیں ہوتے آئی ایم ایف کے اشاروں پر ہمارا نظام مملکت جو ہے وہ چلائے جاتا ہے ہمارا سارا جو اقتصادی جو صورتحال ہے گیس کی قیمت بجلی کی قیمت ٹیکس لگانے ہوں نہیں لگانے ہوں لوگوں کو ریلیف دینا ہو نہ دینا ہو سبسیڈی دینی ہو مختلف شعبوں میں وہ سبسیڈی اٹھانی ہو یہ بہت سارے معاملات ہیں اور بہت سارے معاملات کے لیے ہم آئی ایم ایف کی جانب دیکھتے ہیں ہم امریکہ کی جانب دیکھتے ہیں تو یہ اب صورتحال جو ہے ظاہر ہے کہ امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پاکستان کا دوست ملک ہے اور دفاعی تعاون کے حوالے سے آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پاکستان اور امریکہ کے چل رہے ہیں اور افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو پھر امریکہ بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے پاکستان کو اور یہی وہ چیز ہے کہ جو افغان حکومت کو بھی کٹکتی ہے اور افغان حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بہت سارے جو پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ امریکی اشارے پر ہوتے ہیں افغان مہاجرین کا معاملہ ہو ٹی ٹی پی کے حوالے سے دباؤ ہو سرہدی معاملات ہو سرہدوں کی بندش ہو پاک افغان تجارت کے معاملات ہو تو افغان قیادت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان آزادانہ فیصلے نہیں کرتا پاکستان ہر فیصلے میں امریکہ کی جانب دیکھتا ہے ایک تو آپ نے کاس ازر منصوبے کے بارے میں سنا اگر اس میں میں پچھلے ایک ویڈیو میں تفصیلی بات کر چکا ہوں کہ وہ منصوبہ کیا ہے تاجکستان سے بجلی آنی ہے افغانستان کے راستے اور وہ پاکستان پہنچنی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ افغانستان کی کتنی اہمیت ہے پاکستان کے لیے اور یہ جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے ایک تو آپ دیکھیں کہ جب ہم ایران کے ساتھ اقتصادی روابط کی یا تجارت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہمارے رابطے کٹے ہوئے ہیں ایران سے تیل آتا ہے لیکن یہ کاروبار جو ہو رہا ہے یہ قانونی طور پر نہیں ہو رہا سمگل ہو کے آتا ہے خفیہ راستے استعمال کیے جاتے ہیں اور ایرانی تیل کی پاکستان کے اندر بہت مانگ ہے لیکن یہ ایرانی تیل جو ہے اگر قانونی طریقے سے یہاں پہ آنا شروع ہو جائے اگر گیس جو ہے پائپ لائن یہ صحیح طریقے سے آ جائے اور امریکہ اس حوالے سے کچھ جو ہے صلح رحمی کا مظاہرہ کرے توڑا سا ہمارے ساتھ گزارہ کرے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو معاملہ ہے یہ بہت جالت حال ہو اور گیس پائپ لائن منصوبہ جو ہے اب ظاہر ہے کہ ایک منصوبہ ہے لیکن یہ بہت اہمیت کا حامل منصوبہ ہے پاکستان کے لیے اور یہ چیز جو ہے یہ امریکہ کی آنکھ میں کھٹکتی ہے کیونکہ ایران اور اسرائیل کا جو حال ہی میں تنازع اٹھ کڑا ہوا ہے خدشہ ہے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو جواب دیا جائے گا ایران کی طرف سے کیونکہ دمیش میں جو ایرانی کونسولیٹ کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کی جانب سے تو اب اس چیز کا امکان ہے اور اسرائیلی جو تنصیبات ہیں یہ اسرائیل کی جو سفارتی مشنز ہیں ان کو alert رکھا گیا اسی طرح امریکہ کے جو سفارتی مشنز ہیں ان کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ جی ایران کی طرف سے رد عمل آ سکتا ہے امریکہ کے مفادات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اسرائیل کے مفادات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے تو یہ جو ایک معاملہ اس طرف چل رہا ہے تو یہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سلسلہ پر بڑھ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے یہ بھی التباہ کا شکار ہو سکتا ہے اسی مہینے عید الفطر کے بعد جب ایرانی صدر پاکستان آئیں گے تو پھر بہت سارے معاملات پر بات ہوگی اور یہ جو میزائل حملوں کا تبادلہ تھا پاکستان اور ایران کے بیچ میں تو اس کے بعد بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ایرانی صدر کا دورہ پاکستان اور دیکھنا اب یہ ہوگا کہ بہت سارے معاملات میں آزاد آنا طور پر پاکستان اور ایران ایک دوسرے ساتھ مل کر آگے بڑھ پائیں گے یا صرف اور صرف ہمیں دیکھنا ہوگا امریکہ کی طرف امریکہ ہمیں کیا ریایت دیتا ہے یہ بھی دیکھنے والی چیز ہوگی بہت شکریہ